اسلام علیکم بیورز آج میں روبینہ انساری کچن میں چیز لورز کے لیے بہتی یمی سے ناشتے کے لیے چیزی آمیلیٹ سلائسز تیار کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے ایک انڈا لیا ہے یہاں ساوس پین گرم ہو رہا ہے اس میں میں ایک ٹیبل سپون کے برابر آئل ڈالوں گی اگر آپ انڈے زیادہ لیں گے تو اسی طرح ان چیزوں کی مقدار بھی بڑھا دیجئے گا آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں میں یہ ایک میڈیم سائس کی پیاز جو میں نے آمیلیٹ سٹائل میں چاپ کی ہے اور آدھی ہری مرچ وہ ڈال کے سے سوتے کروں گی آدھی ہری مرچ میں نے اس لیے لیے ہے کہ یہ میں چھوٹے بچوں کے لیے تیار کر رہی ہوں اور چھوٹے بچے مرچے زیادہ پسند نہیں کرتے اگر آپ کے بچے زیادہ مرچے پسند کرتے ہیں تو آپ مرچے زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ نئے آنے والے ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں پیاس سوتے ہو رہی ہے یہاں میں نے اٹھ انڈا لیا ہے اس انڈے میں میں دو پنچز کالی مرچ جو میں نے کرش کی ہے دو پنچز ہی بھناوا زیرہ کٹاوا دو پنچز سرک مرچ اور دو پنچز نمک کے شامل کر کے اسے میں اچھا سا کھیٹ رہی ہوں پیاس سوتے ہو گئی ہے اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب میں فلیم کو تھوڑا سا لوگ کروں گی اور اس میں یہ انڈا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ملا کے اور فرائی کر لوں گی ہمیں آمیلیٹ پینکیک کی طرح نہیں چاہیے بلکہ اس کو ہم خاگینے کی طرح بنائیں گے خاگینے کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے لئے تیار کی ہے اس سے پچیس سیکنڈ لگے ہیں اور یہ انڈا تیار ہو گیا ہے اب میں اسے ایک سیٹ پہ نکال کے رکھ رہی ہوں اور اسی ساوس پین میں میں سلائسز تیار کروں گی فلیم کو میں لوگ کر دوں گی یہاں میں نے دو ٹیبل سپون موزریلا چیز لی ہے جسے کے گریٹ کر لیا ہے اب میں پہلے اس آمیلیٹ کی لیئر یہاں لگاؤں گی یہ میں نے آمیلیٹ کی لیئر لگا دی ہے اس کے اوپر میں اس موزریلا چیز کو سپریٹ کروں گی تھوڑا سا پریس کروں گی تاکہ ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے یہاں پین آلرڈی گرم ہے میں اس میں یہ رکھوں گی یہاں میں کسی آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے صرف ہیٹ پہنچا رہے ہیں اب یہ تھوڑی دیر تک گرم ہوگا پندرہ بیس سیکنڈ میں میں نے اس کو پلٹ دیا دیکھئے کتنا خوبصورت سا اوپر سے ٹیکسٹر آیا ہے اب دوسری سیٹ سے میں اس کو اسی طرح سیکھوں گی دوسری سیٹ سے بھی یہ بہت اچھا سا براؤن ہو گیا ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اور آپ کے لیے ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں کتنے اچھے سے چیز کے تار اٹھ رہے ہیں اور بہت اچھا سا چیزی سلائس تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میرا یہ چیزی ایگ آملیٹ سینڈوچ پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ السلام علیکم اور اللہ حافظ